موسیقی ان کا گاؤں دیکھنے کے لائک ہے شیراز کی بات ختم ہوئی تو صوفے نے شیراز کے آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا ان کا تعرف تو آپ نے صحیح کروا دیئے لیکن اپنا تعرف کروا دیئے آپ نے جھوٹ بولا کیا سچ موچ آپ کا نام علی پاشا ہے شیراز صرف پٹا کر رہ گیا ہے اس نے ابھی تک صوفے کو اپنی اصلیت نہ بتائی تھی اور وہ بتانا بھی نہ چاہتا تھا یوں ایک اجنبی لڑکی کے سامنے وہ اپنا اصلی نام نہ لینا چاہتا تھا اسے معلوم تھا کہ مادام تھروشیہ اور اس کے ہر کارے ابھی تک شیراز کو تراش کرتے پھر رہی ہوں گے چنانچہ اس نے ایک اور تراشیہ سچ بولنے کا ارادہ کیا اس نے کہا محترمہ صوفیہ حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کو اپنا اصل نام بتانا ہی نہیں چاہتا بعض وجوہات کی بنا پر اپنا نام خوفیہ رکھنے پر مجبور ہوں آپ براہ مہربانی برا مت منائیے گا شیراز کے جواب پر صوفے کے ساتھ ساتھ سکندر بھی حران رہ گیا وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ شیراز یوں اس کے سامنے سچی بات کہہ دیکھا لیکن وہ سوچ گیا تھا کہ شیراز نے اپنا نام تو پھر بھی نہیں بتایا اور یہ ایک اچھی بات تھی صوفے ایک لمحے کے لئے تو کسی سوچ میں کھوئی لیکن پھر فوراں کھل کھلا کر ہنس دی ارے واہ آپ تو بہت دلچسپ آدمی ہے اپنا نام چھپانا چاہتے ہیں اور مزے کی بات ہے کہ آپ اپنا نام چھپانے پر مجبور ہیں ایسے آدمی میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے ٹھیک ہے آپ مت بتائیے اپنا نام لیکن لیکن ایک بات کہوں زیادہ دن تک آپ اپنا نام چھپانے ہی پائیں گے مجھ سے آپ کو جلدی اپنا نام بتانا پڑے گا شیراز خام خواہی اس کے جملے کو زمینی سمجھنے لگا وہ یک لخت خاموش ہو گیا صوفے نے محسوس کیا کہ وہ پریشان ہونے لگا ہے تب صوفے نے بات کا موضوع فوراں بدلنے کی کوشش کی نام میں کیا رکھا ہے اب شیراز سمجھ رہا تھا کہ وہ جان بودھ کر گفتگو کا موضوع بدل رہی ہے شیراز نے دل میں سوچا اچھا ہی ہے چنانچہ اس نے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا نام بہت ضروری ہے نام رکھا انسانی خاصہ ہے انسان کو ہر ایسا کام کرتے ہوئے فخر کرنا چاہیے جو انسان کی منفرد فطرت میں ہے اسی سے ہم جانوروں اور انسانوں کے معابین فرق کر سکتے ہیں مثلا جانوروں لکھنا پڑنا نہیں جانتے تو ہمیں لکھنے پڑنے کا کام اور زیادہ خوبصورتی کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ ہم خود کو جانوروں کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ انسان ثابت کر سکے اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمیں اور دیگر جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا ہم انسان ہیں اس لیے نام رکھتے ہیں جانور ایسا نہیں کرتے میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں زمین پر بھیج جانے کا مقصد صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو انسان ثابت کریں صوفیہ کے انکے بھٹی بھٹی رہ گئی شیراز اس کی توقع سے بڑھ کر تھا اس نے ایک ادائے کافرانہ کے ساتھ اپنے ابروچ گائے کوئی دیر تک پل کے پٹ پٹا کر شیراز کی طرف دیکھتی رہی اور پھر مسکراتی بولی آپ کو میرے بابا کپتان الفانسو سے ضرور ملنا چاہیے وہ آپ سے مل کر بہت خوش ہوں گے میں جب ان کے ساتھ بحث کرتی ہوں تو وہ اسی طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں لیکن آپ نے تو کمالی کر دیا نام رکھنے کے حق میں اتنی خوبصورت دلیل تو میرے بابا بھی نہیں دے سکتے تھے صوفیہ کی بات سنکر سکندر نے پہلے مرتبہ گفتگو میں حصہ لیا کپتان الفانسو کہیں آپ اس کپتان الفانسو کی بیٹھی تو نہیں جو سابق صدر آزم حسین کوپریلی کے استاد تھے جی ہاں آپ نے بالکل صحیح پہچانا میرے بابا صدر آزم حسین کوپریلی کے مشیر رہے ہیں یہ آج سے تیرہ سال پہلے کی بات ہے اس وقت میں بہت چھوٹی سی تھی غالباً میری عمر آٹھ یا نو سال ہوگی لیکن میرے بابا جب پہنی مرتبہ یہاں آئے تو اس وقت میری عمر بہت کم تھی غالباً تین چار سال میں اور میری ماں بال میں استنبول آئے تھے شیرار صوفیہ کے باپ کے بارے میں سن کر ششدہ رہ گیا اس نے بڑی دلچسپی کے ساتھ صوفیہ سے پوچھا آپ کے والد سلطنت عثمانیہ کے مشیر تھے بہت خوب تب تو آپ کے والد محترم سے منہ ہمارے لئے سعادت ہوگی میرے بابا جنرل لائبرس کے دوست تھے وہ جنرل لائبرس کے ساتھ ہی آئے تھے یہ میری پدائش سے پہلے کی بات ہے اب تو ایسا لگتا ہے جیسے استنبول ہی ہمارا وطن ہے کیا آپ جانتے ہیں جنرل لائبرس کو صوفیہ نے یک دب ان دونوں کو مخاطب کر کے پوچھا شیراز خاموشہ لیکن سکندر نے فوراں جواب دیا جنرل لائبرس کو کوئی نہیں جانتا وہ سلطنت عثمانیہ کے ایک بہتر جنرل تھا جنرل لائبرس کو بھلا دینا یقیناً احسان فراموشی ہوگی صوفیہ کے تیرے پر مسکرہت پھیل گی وہ کہنے لگی میرے بابا اور جنرل لائبرس بہت اچھے دوست تھے جنرل لائبرس جب موریہ کو تسخیر کرنے کے لئے وہاں پہنچے تو میرے بابا اس وقت تک وینس کی فوج میں تھے جنرل لائبرس کی دعوت پر میرے بابا یہاں آنے کے لئے راضی ہوئے اور تب سے اتتک ہم لوگ یہی مقیم ہیں بابا کو استمبول بہت پسند ہے شیراز اس لڑکی سے بہت متاثر ہو رہا تھا لیکن وہ یہ سوچ پر رہا تھا کہ وہ عیسائی سرطانوں کا دشمن ہے اور سہوکاروں کا کلہ کمہ کرنے کی ٹھان چکا ہے کہیں ایسا تو نئے کہ سوپیہ کا باپ بھی انہی سہوکاروں میں شامل ہو یہی سوچ کر شیراز نے سوپیہ سے سوال کیا آپ کے والد کا پیشہ کیا ہے ظاہر مصطفیٰ کوپریلی اور حسین کوپریلی کے بعد اب وہ حکومت کی مشیر تو نہ رہی ہوں گے نہ جانے شیراز کے سوال پر سوپیہ نے کیوں چوک کر دیکھا لیکن اس نے جواب دینے میں دیر نہ کی اب تو کچھ بھی نہیں کرتے بس فراغت کی زندگی گزار رہے ہیں حکومت کی طرف ان کا وظیفہ مقرر ہے البتہ میں کام کرتی ہوں اور میرا کام تو آپ دیکھی چکے ہیں شیراز کی تشرفی نہ ہوئی تھی وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ سوپیہ کا باپ بھی سہوکار ہوگا اور ترک طبقہ عمرہ کو سود پر کرز دینے کا کاروبار کرتا ہوگا لیکن اسے دوبارہ سوال نہ کیا ان لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا نمائش کے حال میں چار طرف لوگوں کی خوب چہل پہل جاری تھی یہ ایک بڑا حال تھا سوپیہ کافی دیر سے ان لوگوں کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی سکندر بھی اس سے متاثر دکھائی دیتا تھا سوپیہ کے چیرے پر بھی اس مراقات کی خوشگوا تاثرات تھے سکندر اور شیراز خاموش ہو گئے چند ثانی تینوں خاموش کھڑے رہے پھر سوپیہ نے اجازت لینے کے انداز میں کہا اچھا تو پھر آپ لوگ آئیں گے نا میرے بابا سے مینے میں آپ کو اپنے گھر کا پتہ دے دیتی ہوں پھر سوپیہ نے پھر رہائش کا پتہ سمجھانا شروع کر دیا یہ لوگ استمبول کے مضافات میں رہتے تھے کپتان الفانسو نے اپنی زندگی کے آخری دن گزارنی کے لیے ایک خوبصورت مقام پر گھر بنایا تھا شہر کے شمال مشرقی مضافات میں باس باس کے کنارے کپتان الفانسو کا منگلانہ مکان تھا یہ زیتون اور انجیر کے درختوں میں گھری ایک خوبصورت اور وسیح حویلی تھی شراز سوپیہ کے گھر کا پتہ سنا تو اشتیاق سے بھرکو لہجے میں کہا بہت خوب اب تو شاید آپ کے دعوت قبول کرنا ہم پر واجب ہو گیا ہے آپ نے پھر گھر کا نقشہ اس انداز میں کھینچے کسی دیکھنے کو جی چاہتا ہے ہم انشاءاللہ ضرور آئیں گے انشاءاللہ جہاں تک میرا خیال ہے انشاءاللہ کا مطلب ہے کہ اگر اللہ نے چاہا کہ آپ جیسے زیرے کو دانا شخص بھی اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ جو کچھ خدا چاہتے وہ ہی ہوتا ہے مجھے حیرت ہو رہی ہے میں ازادی خیال ہی ہے کہ ہر عمل انسان کے اپنے بس میں ہے انسان چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے لیکن افسوس کے اپنے ہر عمل کی ذمہ داری اپنے خدا پر ڈال دیتا ہے کیا یہ انسان کی نارانی نہیں شراز سوپے کی بات بڑی عارفانہ انداز میں سنی اس دورانوں مسکراتا رہا آج مدد کے بعد کہ اس کے ساتھ اس قسم کے موضوعات پر بات کر رہا تھا اسے بہترہ اپنے لایسیم کی یاد آنے لگی یہی موضوع تو تھا جس پر شراز کے اپنے استاد پاتھے اڈیسا کے ساتھ ہر وقت بحث ہوتی تھی شراز نے سوپے کا سوال سننے کے بعد کہا بے شک انسان اختیار و ارادہ کا مالک ہے لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے صرف وہی انسان اختیار و ارادہ کا مالک ہے جو اپنے نفس یعنی اپنے ہونے کی معرفت رکھتا ہو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر تمہیں معرفت نفس حاصل ہے تو تقدیر تمہاری تابع ہے اور اگر تم بیگان کی ذات کا شکار ہو تو تقدیر کے تابع ہو میں سمجھتا ہوں ایسے انسان جو زمین کے ساتھ چھپائے کی طرح جلے ہوئے ہیں وہ چھپائے کی طرح ہیں انہیں صرف اپنے پیٹ اور اپنے گھر اور اپنے بچوں کی فکر ہیں بلکل کسی جانور کی طرح کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس سطح سے بھی نیچے ہیں وہ ہشرات کی طرح ہیں پیٹ کے بھل رینگنے والے ہشرات اور ارض کی معنی میں سمجھتا ہوں کہ وہ زمین میں دھنسے ہوئے ہیں بلکل بیسے جیسے سام بچھو اور دیگر کلے مکوڑے زمین میں سوراخ بنا کر رہتے ہیں اب آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ کیا ایسے لوگ بھی اختیار و ارادہ کے مالک ہو سکتے ہیں میرا ماننا یہ ہے کہ وہ انسان جو اختیار کا مظاہرہ کر سکتے ہیں وہ فیل حقیقت خدا اختیار کا مظاہرہ کرتے ہیں ان میں خداوند خود اپنے اختیارات کی روح اتا دیتے ہیں اور ایسا صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو زمینی ضروریات سے معورہ ہوں جو پیٹ گھر اور نسل کے غم سے نجات پا چکے ہوں انشاءاللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے نفس میں پوشیدہ خدای قوت نے اگر چاہا تو ظاہر ہے اگر میرے نفس میں خدا موجود ہے تو ضرور چاہے گا اور موجود نہیں ہے تو قطر نہیں چاہے گا چنانچہ انشاءاللہ کہنا ایک آہسن عمل ہے شیراز بولتا جا رہا تھا اور صوفیہ کے چہرے پر تاثرات بدلتے جا رہے تھے شیراز کے حرر لفظ پر اس کی آنکھیں پہلے سے زیادہ پھیل دی جا رہی تھی سکندر بھی حرر سے پتھر کا بود بنے کھڑا تھا شیراز نے بات ختم کی تو سکندر کو جیسے ہوش آ گیا لیکن صوفیہ ابھی تک شیراز کی بات کے اثر میں مسہور کھڑی تھی ایک ہی ٹک شیراز کی جانب دیکھے جا رہی تھی سکندر نے پرجوش لیجے میں شیراز کو مخاطب کیا ارے شیراز تم نے تو کمال کی بات بتائی یہ باتیں قرآن پاک میں لکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ لوگ جو اپنی خواہشات کے پیشے چلتے ہیں وہ چوپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے تمہارے بات اور قرآن کریم کی آیت میں حیران کن مشابہت ہے صوفیہ نے حیرہ سے سکندر کی جانب دیکھا البتہ شیراز نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے قرآن کریم میں اس طرح کی آیات بہت ہیں بے شک اسلامی تعلیمات حاصل نہیں کر سکا لیکن قرآن کریم کی تلاوت میں اکثر کیا کرتا ہوں معزیز سامین حضرات قرآن کریم کی آیت ہے اولائکا کل انام بلہم ازلن سبیلا اس آیت کی تشریح علام اکبال نے اپنے شہر میں یوں کی ہے تقدیر کے پابند نباتاتو جمادات تقدیر کے پابند نباتاتو جمادات مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند معزیز سامین حضرات شیراز کی یہ داستان ابھی جاری ہے بقیہ واقعہ تگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسیک اللہ حافظ